اسلام علیکم میں ہم حافظہ علیہ وسلم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینلل سے کلاجکل لرنیویت علیہ وسلم ٹوڈے ویسٹڈی اون پرسنیلٹی ڈیسورڈر آج کی ویڈیو میں ہم پرسنیلٹی ڈیسورڈر کا ایک جو کلسٹر اے کا جو ڈیسورڈر ہے پرسنیلٹی ڈیسورڈر اسے سٹڈی کریں گے اس کے قاضیز دیکھیں گے اس کے سائن اینڈ سیمٹمز دیکھیں گے اس کے سائن اینڈ سیمٹمز دیکھیں گے اس کے قاضیز دیکھیں گے اس کے پیچھے کی قاضیز ہیں جس کی ویسے انڈیجلز کو اس ڈیسورڈر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے یہ جو پرسنیلٹی ڈیسورڈر ہے اسے ٹویٹ کیا جا سکتا ہے آج ہم اسے ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے بیسیلی پرسنیلٹی ڈیسورڈر ایک ایسا منٹل ڈیسورڈر ہوتا ہے ایک ایسی منٹل کنڈیشن ہوتے ہیں جس کے اندر انڈیجلز کو ایک لمبے عرصے تک اس کے جو بلیف ہوتے ہیں وہ اس کے ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ڈیسٹریسٹ کی فیلنگ آ جاتی ہے وہ سپیشیس ہو جاتا ہے دوسرے پرسنز کو لے کے در پرسن ڈیسورڈر جاتا ہے سیزوفینیا یعنی کہ اس سے کوئی فلڈ ڈیسورڈر شیزوفینیا جیسا بھی نہیں ہوتا لیکن ایسا ہے جو انڈیجل ہوتا ہے وہ ڈسٹریس کرتا تھا یعنی کہ وہ دوسرے انڈیجلز کے اوپر اس کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے وہ کسی کے پر ٹرسٹ نہیں جار پا رہا تھا اور دوسرے پرسنز کو لے کے وہ سپیشیس ہوتا ہے دوسرے پرسنز کے لیے سپیشیس ٹو ادرز ہوتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ دوسرے جو پرسنز ہیں وہ اسے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں کوئی اسے ماننا چاہ رہا ہے کوئی اسے اس کا مزاہ خورا رہا ہے اگر کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے باتیں کر رہا ہے تو اس کے لئے کہ کوئی کسی نے میری طرف باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا کوئی میرے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے یا کوئی مجھے ماننا چاہ رہا ہے کوئی میرے خلاف پروپے گھنڈا کر رہا ہے کوئی اس طرح کے اس کو جو ہے ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے انڈیجرز جو ہیں وہ اس کے خلاف کوئی سادش کر رہے ہیں اس طرح کا اس کو جو ہے وہ ایک بلیف بن جاتا ہے اس کی ایک ایسی منٹل کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جس کے اندروں سے دوسرے پرسن کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہتا اس کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے وہ دس ٹرسٹ کی اس کا ایک پیٹرن ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے پرسن کو لے کے سسپیشز ہو جاتا ہے کہ دوسرے پرسن جو ہے وہ اس کا نفصان ہی کرنا چاہ رہے ہیں رہتی ہے یعنی کہ ثابت قدم رہتی ہے ایک ایسی فیلنگ ہے اور کیا ایسے بلیف ہے جو کہ ایرائشنل ہے جس کی کوئی ریالیٹی نہیں ہے جو کہ کسی بھی فیکٹ کے اوپر ایسٹ نہیں کر رہا جو ایرائشنل ہے یعنی کہ انڈویجنز کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح کی انٹوسی خیالات آ رہے ہیں کہ دوسرے پرسن جو ہیں وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس طرح دوسرے پرسن کو لگے جو کہ ایرائشنل ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لوجک والی بات نہیں ہے کوئی اس کے پیچھے کا ریشنل بلیف نہیں ہے کہ کوئی اسی پرسن کوئی پرسن اسے کیوں نقصان پہنچانا چاہے گا یا کوئی اس کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں تو ایک ایرائشنل اس کے ماند کے دن ایک پیٹرن بہنگی ایک بلیف بہنگیا ہے جس کی ویسے دوسرے پرسن کے اوپر جب وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا تھا دوسرے پرسن سے دوسرے پرسن سے سوچل انٹریکشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے وہ اسے خطرہ تریک ہی محسوس ہو رہا تھا کہ دوسرے پرسن اگر کسی پرسن نے اس کی طریف کر دی تو اس کے پیچھے بھی سسپیشس ہوگا کہ کسی پرسن نے میری طریف کیوں کی یہ بھی اس کے لئے ایک تریک ہوگا جس ویسے دوسرے سسائیٹ کے اندر ہے وہ دوسرے پرسن کے deemed انٹریکشن نہیں کرتا کہ دوسرے جو پرسن ہے وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پلان بنایا کہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ہی کر رہے ہوں گی جس کی ویسے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے لاو ون سے وہ دور ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے جو انٹرپرسنل ڈیلیشنشپ ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی کے اندر بھی موون نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ دوسرے انڈویجرز کے ساتھ ملنا پسند نہیں کر رہا ہوتا وہ کیلہ لینا پسند کر رہا ہوتا ہے پیر نیٹ کیوں کہا جاتا ہے تو یہ ایک ورڈ سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے پیرا نوی ہے پیرا نوی گریک لینگویج کا ایک ورڈ ہے اس کا مطلب بہتا ہے میڈنس اور اس سے ڈیسارڈر کے اندر بھی انڈویجرز جو ہے وہ ایک اپنار بھییور ہی شو کر رہا ہوتا ہے جو کہ ہٹ کے ہوتا ہے ڈیالیٹی بیس ہے یعنی کہ ایرائشنل اس کے بلیف کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سے جو سمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پرسند کو ڈیسٹریس یعنی کہ ڈرسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے وہ دوسرے پرسند سے گرڈیز رکھتا ہے وہ زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے اور اسے دوسرے پرسند کے ساتھ ان کے اوپر شک کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسے نقصان پر انچانا چاہ رہا ہے کوئی اسے اس کے لیے جو ہے وہ الارمنگ ہی سچویشن ہے کوئی اس کے حلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کے علاوہ انگر اور ہسٹیلٹی کی انڈیویجلز ہیں وہ اپس میں بہتا گصہ کر رہے تھے انگر جو ہے وہ ایسا انڈیویجل جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں دوسرے انڈیویجل کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جگرہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کا کرائیٹریہ دیکھ لیتے ہیں کہ انڈیویجل کو کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے اگر فور پوائنٹس جو ہے وہ ایک بھی انڈیویجلز کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ اس انڈیویجل کو پیانی پرسنیلٹی ڈیساڈر جو ہے وہ ڈائیگنوز کیا جاتا ہے اس سے سب سے پہلے کیا تھا کہ وہ انڈیویجل سے کیا لگ رہا تھا کہ کوئی انڈیویجل جو ہے وہ اس کے حلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے نگو اسے ہام نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے کوئی اسے دوکھا دے رہا ہے اس کے علاوہ دوسرے انڈیویجلز کے نقصان شک کر رہا ہوتا ہے کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا فرینڈز کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا فرینڈز نہیں بنا رہا ہوتا اس کے علاوہ جب اسے کوئی فیر جو ہے وہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی جان کو خطرہ ہے کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اس کے لئے کوئی تھرائٹ ہے کوئی alarming situation ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے جو انڈویجل دوسرے انڈویجلز کو جو ہے وہ ماف نہیں کرتے ان کے ساتھ جو ہے وہ گرجیز رکھتے ہیں اگر کوئی انڈویجلز کوئی اس طرح کا incident کوئی event ہو جائے تو وہ اس چیز کو بولتے نہیں ہے اسے ماف نہیں کرتے اپنے دل کے اندر اس بات کو لے کے رکھتے ہیں اس کے علاوہ اپنی reputation کے بارے میں ہے کہ کوئی person جو ہے وہ ان کی reputation کو خراب کرنا چاہ رہا ہے کوئی اس کی جو ہے character کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھا رہا ہے کوئی اس کے character کو خراب کرنا چاہ رہا ہے یا وہ جو ان کے spouse ہوتے ہیں جو sexual partner ہوتا ہے وہ ان کے لے کے بھی suspicious ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں یا وہ ان کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے انڈویجلز کے ساتھ بھی جو ہے وہ relationship میں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انہیں دوخہ دے رہے ہیں یا دگا کر رہے ہیں تو یہ کچھ جو points ہیں ان میں سے اگر چار points یعنی کہ فور بھی ان میں سے جو ہے وہ ایک کسی انڈویجلز کے اوپر fulfill ہو رہے ہیں انڈویجلز کو جو ہے وہ diagnose کیا جاتا ہے اب اس پر personality disorder کو diagnose کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا یہ جو انڈویجل ہے اسے schizophania disorder تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا اس کے جو ہے وہ belief بن گئے ہیں کہ وہ paranoid belief اس کے pattern ہے کہ دوسرا اس کے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اگر ایسے انڈویجلز جائے ہیں انہیں schizophania نہ ہو یا تو اور نہ ہی انہیں کوئی bipolar کی کوئی episode ہو then جو ایسے انڈویجل ہے یا انہیں کوئی اور medical condition بھی نہ ہو کوئی ان کو drug abuse کے وجہ سے بھی نہ اس طرح کے symptoms آتے ہو then ایسے جو انڈویجلز ہوتے ہیں انہیں diagnose کیا جاتا ہے اب اب اس کے associated features دیکھ رہے تھے تو اس میں جو انڈویجلز ہوتے ہیں وہ پھر ایک روز relationship کے لیے جو ہے وہ بہت دا problem create کر رہے تھے کیونکہ وہ socially interact نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہیں دوسرے انڈویجلز کے اوپر جو ہے وہ trust نہیں ہوتا miss trust کر رہے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے انڈویجلز کے سال لا رہے ہوتے ہیں اور یا انڈویجلز ہوتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے اس طرح ہی perceive کر رہے تھے کہ کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا ہی کر رہا ہے دیکھیں اس کا development and course پیڈر دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ انڈویجلز چائل ہوتی ہے اس کے بعد جو adolescent age ہوتی ہے اس کے اندر انڈویجلز جو ہے انہیں اس طرح کے signer symptoms آتے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے انڈویجل جو ہیں وہ ان کے خلاف اس طرح کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ویسے جب انڈویجلز social anxiety کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنا نہیں جاتا کہ دوسرے جو person ہے وہ اس کے اگر کوئی اس کی طرف دیکھے گا تو ان کو اس طرح لگ رہا تھا کہ کوئی ان کے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے انہیں ہی دوکھا دینے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی انہیں ہی نقصان پھنچانے کی کوشش کر رہا ہے اگر ایک انڈویجلز وہ کسی انڈویجلز اگر ایسے جو انڈویجلز ہوتے ہیں جو پہنے پرسنیلٹی ڈیسورڈر کا شکار ہوتے ہیں اگر وہ کسی انسان سے ملتے ہیں تو وہ ان کے طرف دیکھ کے اگر وہ سمائل کرتے ہیں وہ ان سے خوش مزاجی سے ملتے ہیں تو ایسے انڈویجلز کو لگتا کہ اس پرسن نے میرے طرف دیکھ کے سمائل پاس کے یعنی کہ وہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سادش کر رہا ہے جس کے ویسے وہ میرے اوپر ہنسا ہے یعنی کہ وہ اس طرح کے ایرائشنل جو ہے ان کا ایک مائنڈ کا پیٹرن بن جاتا ہے ایرائشنل ان کے بلیف ہوتا ہے جس کے بیچے کوئی لوجک نہیں ہوتی اور انہیں وہ دوسرے پرسنس کو لے کے جو سسپیشیس ہو رہے ہوتے ہیں اس ویسے ایسے جو انڈویجلز ہیں ان کے انٹرپرسنل ریلیشنشپ اس کے علاوہ پیر ریلیشنشپ بھی ہوتے ہیں اور سوسائیٹی کے ساتھ جو ہے ان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بہت ادھا پور ہوتا ہے ہم اس کا ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں تو پہنے پرسنلیٹی سوڈر کے ٹریٹمنٹ کے جو ہے وہ میڈیسنز کا بھی یوز کیا جاتا ہے انٹی سیکارٹنگ میڈیسنز جو ہیں ایسے انڈویجلز کو دی جاتی ہیں جو انہیں اس طرح کے ہیلوسنیشن سیکارٹک سیمٹمز آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح کے اگر ان کی زیادہ ہُسپل میں اوٹ پورایا جاتی ہے ان کی میڈیسنز جو ہے وہ انہیں سائیکو تھیراپی جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے آپ کاخ تھیراپی جوسائی فائس نیوور کائیری تھیراپی جس کے ذریعہ کی جاتی ان کی کوئی فائس ٹمیٹنکی بولیب ہوتے ہیں جو فائس نیکٹی گیز ہوتے وہ چینج کی کیا جاتا ہے کنورٹ کیا جاتا ہے یہتنی ہمار 가까ھ آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل تھانکیو سو مائی تھانکیو فور وچنگ